کہ آپ کچھ لے کے بھی چلے جائیں اور جو مقصودِ مجلس ہے ہم اس کو بھی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائیں گزارش یہ ہے کہ علماء کا اور فقہاء کا اور آئیمہِ آلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہِ کرام کے بعد امت پوری کا قطی اجماع کسی چیز پر نہیں ہو سکتا تمام زمانوں اور صدیوں میں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ امت کا ایک بات پر صحابہِ کرام کے زمانے کے بعد کسی نئے دور میں نئے مسئلے پر قطی اجماع نہیں ہو سکتا تو پھر صورت کیا ہوتی جتنے ہمارے اجماع ہوتے ہیں زمانوں کے یہ اگر خالصتا علمی دیانت کے ساتھ بات کی جائے تو یہ اجماع زنی اجماع ہوتے ہیں قطی اجماع تو یہ ہے کہ یہی گھر اور عمارت کعبت اللہ ہے جس کا آقا علیہ السلام نے تواف کیا جس کا ہم حاج کرتے ہیں یہ قطی اجماع ہے قطی اجماع تو یہ ہے کہ یہ جو مزارِ اقدس جالی مبارک کے اندر گمبدِ خزرہ کے نیچے ہے یہ آقا علیہ السلام ہی کی قبرِ انور ہے جو کہ کسی اور نبی کی قبرِ انور کے بارے میں ایسا اجماع نہیں ہے قطی اجماع تو یہ ہے کہ یہ میدان عرفات ہے یہ مزدلفہ ہے یہ مینہ ہے قطی اجماع تو یہ ہے کہ نماز پنجگانہ کے یہی ارکان طریقے جو قطب میں ہیں آقا علیہ السلام سے یہی منقول ہوئے سو جو لطف کی بات یہ ہے کہ اجماع جو قطی ہے وہ قطعیات پر ہی ہے جب بھی ذنیات پر اجماع دیکھیں گے وہ حقیقت میں ذنی ہوگا سو اگر یہ تلاش کیا جائے کہ کسی ایک وقت میں تمام علماء مسائل دین میں اجماع قطعی نہیں ملتا اور امت نے اور آئیمہ نے اجماع کو ذنی اجماع کو ہی اجماع قبول کیا ہے اور اسی کو تواتر مل جاتا ہے تو وہی قطعیت بن جاتی ہے ہم مقلد ہیں اجماع اجماع امت کے ساتھ تقرید شخصی واجب ہے چاروں مذاہب میں سے کسی ایک تقرید کرنا مگر یہ اجماع بھی ذنی اجماع تھا اصلاً ذنی اجماع تھا جو آئیمہ اربع کے کئی سو سالوں کے بعد واقع ہوا کئی سو سالوں کے بعد واقع ہوا مگر پوری امت اور اہل سنت چونکہ چار مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی مقلد ہوتی گئی آئیمہ تفسیر تھے آئیمہ حدیث تھے آئیمہ فقہ تھے آئیمہ عقیدہ تھے علماء تھے اولیاء تھے صوفیاء تھے تمام مقابر چونکہ کسی نہ کسی ایک مذہب کی تقرید کرتے چلے گئے اجماع کو تقویت ملتی چلی گئی زمانوں پر زمانے گزرے اور یہ اجماع جو ذنی تھا اس کو تواتر مل گیا تسلسل ملا بغیر انقطع کے تواتر ملا سو آج یہی اجتماع فعلاً قطی کی حیثیت اختیار کر گیا اب اگر کوئی شخص چاہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصول وضع کر کے ایک نیا مذہب آج کے دور کے تقاظوں کے مطابق ماز اللہ وضع کروں تو وہ شخص دین میں فتنہ گر ہوگا دال ہوگا مدل ہوگا گمراہ ہوگا اس کو اجازت نہیں اب کوئی دلیل کو بنیاد نہیں بنا سکتا کہ یہ اجماع امت امت زنی تھا اور سکوتی تھا مگر زنی اور سکوتی تھا جب اس کو تسلسل اور تواتر مل گیا بغیر انکار اور بغیر انقطع کے تو یہ قطیت کے درجے میں چلا گیا اب جو اس کے خلاف کرے گا وہ گمراہ ہوگا اب اس لیے تقلید واجب ہوگئی سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے صلاحیت اجتحاد دی ہو وہ پھر الگ بحث امت کے لیے تقلید واجب ہوگئی سب کے لیے سو ہم سب مقلد ہوگئے اب ہم نیا مذہب اختیار نہیں کر سکتے تو اس طرح جب تواتر ملتا ہے تو اجماع ذنی ہی اپنی قطیت پہ چلے جاتے تو کسی ایک شخص پہ آپ چاہیں یا کسی ایک شخص کے کام پر چاہیں یا مختلف علماء کے مابین اتفاق رائے پر چاہیں کہ واقعہ تن کامل قطی اجماع ہو جائے تو وہ اجماع تو اس وقت کے علماء کا امام غزالی پہ بھی نہیں ہوا امام آزم پر نہیں ہوا آپ کے معاصرین تھے جو خدا جانے کیا کیا کہتے تھے آپ کی شام خطیب بغدادی کی تاریخ بغدادی پڑھ لیں ڈیڑھ سو صفحے تک صفحات تک ان کے اوپر تنقیدات الزامات اور اتہامات کی انہوں نے عبارتیں بلکھ دیئے اسی دور کے لوگوں کے انہوں عبارات تھی تو اجماع امام تو علماء امام آزم کے وقت میں بھی نہیں تھے امام مالک پر بھی نہیں تھے امام شعفی پر امانہ ہوند بن حمبر پر سو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم احناف ہیں جو بات اندل ہنفیہ مذہب مختار ہو اور اکثریت اور جمہور کے ہاں مقبول ہو جائے ہم اسی کو اجماع سمجھتے ہیں شوافے اپنے ہاں اجماع سمجھتے ہیں ہنابلہ اپنے ہاں مالکیہ تو آپ چاروں مذہب کی الگ کتابیں پڑھیں ان مسائل پر آپس میں اختلاف ہوگا مگر ہر مذہب کی کتاب میں لکھا ہوگا علیہ الاجماع لکھا ہوگا علیہ الاجماع فقہ شافی کی کتاب پڑھیں گے وہ ہمارے حکم سے مختلف فتوہ ہوگا اور لکھا ہوگا علیہ الاجماع مالکیہ ہنابلہ کو پڑھیں فتوہ مختلف ہوگا لکھیں گے علیہ الاجماع کیا مطلب ہے ان دانا علیہ الاجماع یعنی ہنفیہ کے ہاں ہاں اس پر اجماع ہے مالکیہ کے ہاں اس پر اجماع ہے شبافے کے ہاں اس پر اجماع ہے ہنابلہ کے ہاں اس پر اجماع ہے تو یہ اس لیے اقابر ایمہ جب ایسا کلمہ لکھتے تھے وہ ان دانا کا لفظ لکھتے تھے کہ ہمارے ہاں الاملو علا حازہ ان دانا الاجماع علیہ ان دانا اس سے وہ جو اپنے مذہب کے اندر کا اجماع کی تحدید سے کلیریٹی ہو جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ امت کا تقلید پر اجماع ہے مگر ایک مذہب پر اجماع نہیں ہے چاروں مذاہب ہیں اور چاروں کو ہم حق مانتے ہیں لہذا اس بات پہ کبھی نہ گھبرایا کریں یہ بات میں نے ایک مصبت پیرائے میں عرض کی اس بات پہ گھبرات نہیں ہونی چاہیے کہ تمام اقابر علماء اور تمام بڑی بڑی شخصیتیں انساروں کا کسی ایک پر یا کسی معاملے میں اتفاق کے رائے کاملا کیوں نہیں ہو جائے تو بڑی نعمت ہے ہو جائے تو بڑی نعمت ہے غنیمت ہے اس میں خیر ہے صلاح ہے لیکن اگر بعض معاملے پر کسی کا کسی سے اختلاف بھی رہے تو وہ اختلاف اتنی زیادہ پریشانی کا باعث نہ بنے صرف اتنا احتوام ہو کہ اختلاف کبھی مخالفت نہ بنے اختلاف اختلاف رہے ان کا سوال تھا اختلاف اختلاف رہے تو رحمت ہے اگر وہ خلاف بن جائے تو زحمت ہے بس ہم اختلاف اختلاف اور خلاف کی جو حد ہے فاصلہ اور فرق اس کو اگر مٹا دے تو نقصان ہے امت کبھی مسلک کبھی ہم نے بالعموم اختلاف اور خلاف کے فاصلے کو مٹا دیا ہے جہاں اختلاف ہوتا ہے پھر ہم اس کو خلاف میں اور مخالفہ میں پھر مجادلہ میں بدل مناظرہ میں پھر مجادلہ میں بدل دیتے ہیں بس اگر یہ اگلے مرحلے تینہ ہو اختلاف علمی ہو تو حرج نئی علمی اختلاف صحابہ اکرام کے درمیان بھی ہوتے تھے مگر خلاف نہیں ہوتا تھا تابعین اتباع و تابعین بھی ہوتے تھے آئیمہ اربا کے ہاں بھی ہیں صاحبین اور امام آزم کے ماں بین بھی ہیں مگر صرف شیوہ یہ تھا علم کا کہ وہ اختلاف رہتا خلاف نہ بنتا اس لیے وہ رحمت رہتی تو پہلا قائدہ اتحاد اور بہمی جگانگت کے لیے تو یہ ہے اگر ہم یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی کسی علمی اختلاف کو بہمی خلاف میں نہیں بدلیں گے تو پھر اختلاف نقصان دے نہیں رہتے ایک بنیادی بات دوسری بڑی اہم بات سوچنا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے احباب میں علماء میں وقابر میں اختلاف ہوتا ہے رہا ہاتے اللہ را ہاتے اللہ را ہے رہا ہاتے اللہ را ہے